دبائی میں حادثے کشکار نوجوان کا جستحا کی وطن پہنچنے پر قرام والدین پر غشی کے دھورے صدائی حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی عزا جمہ کشمی کے سردین دیرکورٹ کی یونین کانسلچویالا جنرلی سائدہ سے تلق رکھنے والے سید ملازم حسین جعفری جو والدین کا وائد سہارا اور بہنوں کے اقلوتے بھائی تھے دبائی میں پیش آنے والے ایک علمناک حادثے میں وفات پا گئے ان کی نہگانی وفات نے نہ صرف ان کے اہل خانہ بلکہ پورے علاقے کو غمزدہ کر دیا ہے گزشتہ دنوں دبائی میں ایک حادثے کے دوران سید ملازم حسین جعفری جامباک ہو گئے تھے مرہوم کی مید جب اپنے آبائی گون جنڈی سائی دم پونچی تو ہر طرف قرام بچ گیا والدین کا اقلوتا سہارا چھن جانے کا غم اتما شدید تھا کہ ان کے والدین پر رشی کے دورے پڑھنے لگے اور آل خانوں مالے والوں کا دل دہلا دینے والا منظر تھا سید ملازم حسین جعفری کی نماز جنازہ میں سیکروں افراد نے شرکت کی جس میں علاقے کے معتبرین اور مقامی شخصیات بے شامل تھی جنازے کے موقع پر فضاء سوگوار تھی اور آنکھ اشکبار نظر آئی نماز جنازہ کے بعد مرہوم کو مقامی قبرستان اسپور دہا کیا گیا اہلِ علاقہ اور نماز جنازہ میں شرک تمام افراد نے مرہوم کے لیے مغفرت اور بلند درجات کے دوا کی اللہ تعالیٰ سے دوا کی یہی کہ اللہ تعالیٰ سید ملازم حسین جعفری کی مغفرت فرما اور ان کے اہلِ خانہ کو صبرِ جمیل عطا فرمائے سید ملازم حسین جعفری اپنے والدین کے لیے وائد سہارا اور بہنوں کے اقلوتے بھائی تھے جن کی وفات سے ان کے اہلِ خانہ پر غم کا پاٹ ٹوٹ پڑا ہے دبائی میں پیش آنے والے حادثے نے انہیں ان کے خاندان سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا اللہ پاک مرہوم کے مغفرت اور لوائکین کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین